کوئی پڑھنالہ نہیں رائے گیا اُنا دے درجات دی بلندی کان حجتِ خدا دے ظہور کان الرحمت دی بارش دے نزول کان صلوات اللہم صلح ابتدا از دعائے حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجتِ ابن حسن صلواتکا علیہ وعلیٰ پاہی فیعز صلواتکا علیہ وعلیٰ وعلیم وحافظہ وقائدہ وناصلہ وعلیم 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 یا طویلہ برحمت کا یا ارحم الراحمین خدا یا محمد اور آل محمد دے صدقے عظیم عبادت کریم دربارج قبول فرما میرے اللہ دور و نزدیک کی چو جتنے احباب ذکر آل محمد سنن دی خاطر تازیتِ نبی و آل نبی دی خاطر آئین میرے اللہ تمام دی حاضری قبول فرما دور و نزدیک کی چو جتنے شویہ سننی بھائی آل اطحار دے صدقے ٹور کے آئین ہر ہر قدم دا عجرِ عظیم عطا فرما میرے کریم و رحیم اللہ پردے دار ممنات دے پردے محفوظ فرما میرے کریم و رحیم اللہ آل محمد دی عزت دواستہی بے اولادن اولاد عطا فرما اللہ بیمار ممنین و شفایہ فرما خدا یا بے رزقن و رزق عطا فرما اللہ ذکر آل محمد دے صدقے بانی آن دیا تمام تار نیک دعا منو قبول فرما میرے کریم و رحیم اللہ اے ذکر انہ دی آمن علی نسلہ جاری و ساری فرما محبت اہل بیت چیز آفا فرما میرے اللہ آل محمد دی عزت دواستہی جتنے ممنین نظر و نیاز کر رہے ہیں خیرات دے رہے ہیں آل اطہار دے صدقے تمام انہ دی نیازان قبول فرما رزق اچ برکتان عطا فرما کریم و رحیم اللہ جتنی حصر تن لائے کیا ان ذکر آل محمد دے صدقے قبول فرما مشکل برا جیا دورے میرے اللہ ہر شریف غیرت من دی عزت نو محفوظ فرما شریف ان دے پردے ان دی حفاظت فرما وطن پاکستان دی محافظت فرما حجت خدا دا ظہور فرما دہشت گردی تو محفوظ فرما اللہ اس سارے نو کربلا و شام دا زوار بنا روزہ رسول دی زیارت نصیف فرما اللہ قبر بطول دی زیارت نصیف فرما میرے اللہ شام دی زیارتا تو مشرف فرما تمام دعا ما نو کبول فرما دعا قبول بحق علی و بطول استجب دعا انا بحق دم المظلوم اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلوات بر محمد و علی محمد حیجازہ جو ذکر پاک شروع کی تونج ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدان لحاظ وما کنا لناتا دیا لولا انہدان اللہ لکد جاعت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سیدن اصل معفی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکت دائرت الوجود صاحب اللی وائل حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللہ وما صلی علی محمد وآہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکربین المیامین اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن کریم و فرکان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم افہ سبتم انما خلقناکم ابسا حمدِ اصلہ دی جڑا موتا جی حمد نہیں بلکہ لاعق حمد ہے توجہ ہے میری طرف ذکرِ آلِ محمد مالک قبول فرماوے تے جتنے تونی استادِ معظم نہیں آمنا یہ تونی پڑھنا تا میں آئی ہے تے بڑی محبت نال سن دیں بھے میں اتھوں آیا تا فرمیشن شروع آیا کوئی آدھائی اس موضوع تھے کوئی آدھائی اس موضوع تھے مختلف موضوعات ہیں بسم اللہ مجلس دے ہمیشہ میں اپنی دیڑی معلی سوی پڑھا انہوں دے ترائے حصے سمجدان شانِ اہل بیت فرمانِ اہل بیت تے ارمانِ اہل بیت پہلے انہوں دے شان کیا ہے وات انہوں دے فرمان کیا ہے وات انہوں دے ارمان کیا ہے توجہ ہے سارے انہوں دے یقینا سارے سوڈن کارن آئے بیٹھے ہو آج میں تو ان چاند فرمان مختلف موضوعات تے سرکارہ جڑے فرمائیں باہن دے متعلق کیا فرمائیں خان دے متعلق کیا فرمائیں رہن دے متعلق کیا فرمائیں دوستی دے متعلق کیا فرمائیں دشمنی دے متعلق کیا فرمائیں دوار ہے میری تا یعنی عزت محفوظ رویے اس دے متعلق کیا فرمائیں میں اگر توجہ ہوئے تو پہلے فرمان تو آغاز کروں امیر المومنین پہ فرمانے ہیں سب تو پہلا فرمان بہے اتھے جتوں اٹھا بھی کوئی نہ اے فرمان یاد بھی کرنے ہیں درہاونے میں ہیں تباتے کم محفلش کم مامنے لے بھی ہیں پہلا فرمان یاد کرنے ہیں بہے اتھے جتے زندہ بادے آج میں ادھی مئلس پڑھنی ہیں تے ادھی مئلس سننی ہیں غور ہے نا ہمیشہ مجلس دا مقصد ہی ہوندہ ہے جو بندہ کائشہ ہے گھر گھن کے بنجے کائشہ لائے کے بنجے غور ہے نا بہے اتھے باہن دے متعلق پہلا فرمان تا اتھے بھی یہ سرکار فرمان دن کوشش کیتی کرو محفلش بیٹھا ہے پرہ پنجائتش بیٹھا ہے کلخانی اچ گیا ہے خوشی و غامتے گیا ہے کوشش کیتی کر قبلہ روخ ہو کے بھائے غور ہے کعبے دی طرف ہو روخ کر کے بہو مولا وجہ سرکار فرمان دن جیتونی قبلہ روخ ہو کے بیٹھا راسے ہیں بہا میں دکاندار ہیں تا دکانداری پیا کریں نہ ہیں کوشش کیار کرسی اس طرف ہوئے جو تیرا روخ قبلہ دی طرف ہوئے غور ہے بسم اللہ بسم اللہ یعنی اگر دفتر آلہ تا اپنی کرسی اس ترتیب نہ رکھ جو تیرا روخ قابے دی طرف ہوئے یعنی جتنی دیر معصوم فرمایا ہے روخ با قبلہ بیٹھا راسے ہیں ان سمجھیں مسلح عبادت بہا کے عبادت بیٹھا کریں سمجھ آ گئی میرے دوستوں ٹھیک ہو گیا پہلا فرمان یعنی کوشش کرو قبلہ روخ اگلا فرمان سرکار فرمان دن بہا اتھے جتھے اٹھاوی کوئی نہ ساڑھے طریقہ کیوں ہوں دا ہے مثلا شادی ہے تا کوشش کرنی ہے دلہد نالوان کے بہوں اگر کوئی وڈیرہ بندہ ایم پی ایم این اے نیوانی شہانی ڈھانڈ لے جو کوئی مل گیا ہے تا کوشش کرنی ہے نالوان کے بہوں تا اتھے بہوں جتھے سیلفی بھی آ وانجے چپ کریں دے بہن دے بہ سیلفی اندھا نظامی ہے موبائلی بڑے بیڑے گار کیتے ہیں دیر سارے مسائل پہ دا ہو گئے اگر آئی نا بھے نیکی کار دریاں میں ڈال ہونے نیکی کار فیس بوک تے ڈال جکہ ان آٹے دا گٹو دیتا ہے تا نال فوٹو چھے کہنے دا پہ آئے جکہیں غریب دی مدد کیتی اس تا فوٹو ہے حتی کہ روزے آتے جگیا کھلو تا روزے دیو کانڈے سیلفی آن دی پہ یہ مگلت تا نہیں آتا کھڑو تا بھے نیکی کار دا حالکہ نیکی نے چھپا مند دا حکم میں ڈسا مند دا حکم نہیں ہے نراستہ نہیں ہوتے پہ میری نگے میرے کل تا گلنا ہی ہے یہ ہونے توجہ ہے سہمان سرکار دا فرمانے پہ کوشش کر بھے اتھو جتھو اٹھاوی کوئی نا اچھا ہو جیسے دلے دے نال وانچ کے بہر آن دے آنے آزمار کے ڈکھتا ہے پانچ سات منٹہ بعد نا اوہ بات بندے آن دے انتے بانی نال کالیا شاہ صاحب اٹھیو آئی تے بندے آن بہن آئے اوہ ساری عزت برباد ہو گئی نا تکیٹہ سوڑا فرمان سرکار نے پہلے فرمایا ابائے اتھے جتھو اٹھاوی کوئی نا نبوے آتے اگلا فرمان بھی بڑا خوبصورت ہے دلتے لکھا نالا ہے سرکار فرمانے دن اگر کہیں وڈے رے بندے نال بہن دا موقع مل ونجے این پی اے ہے ایم این اے ہے منسٹر ہے کوئی آئی جی دیگر نال مل گئی اگر آپ تو وڈے بندے نال بہن دا موقع ملے معصوم فرمانے دن ہک بندے دی جگہ چھوڑ کے باؤ یاد کریں دے بیٹھے نبوے فرمان سارے ذہنے چوی یادے پہنے میرے یہ گلنا ساری ہیں ہی یہ جھولی اجپا ہوتا بھئی آپ تو وڈے رے بندے نال بہن دا موقع ملے تا معصوم کے فرمانے دن ہک بندے دی جگہ چھوڑ کے باؤ مولا وجہ سرکار فرمائے ہو سگدہ ہے جنو توں اپنا وڈے رہتے لگ دا بڑائی بیٹھا ہے ہو سگدہ ہے ایدھا کوئی لگ دا تیرے تو ہی وڈا ہو سگدہ ہے پہلے ہی ایک بندے دی جگہ چھوڑ کے باؤ تاکہ تیری عزت بھی محفوظ رہا ہے سمجھ آئیے میرے بھائی ہونے اے فرمان دو رہا ہوتا واتا اگلا فرمان بھائے اتھے جی توں زندہ باد اگر آپ تو وڈے رے بندے نال بہن دا موقع ملے تا ایک بندے دی جگہ زندہ باد اگلا سرکار فرمان دن کوشش کر آپ تو وڈے رے بندے نال سفر نہ کیتا کر آپ تو امیر بندے نال سفر نہ کیتا کر ساڑے کل کے رواجی بھائی زیارت تے ونجھنا ہے بھائی میں سردار صاحب نال زیارت کر آیا ہے میرے نال وزیر آئی حاجتے جدہ میں گئی ہیں میں وڈے رے نال سرکار فرمان دن کوشش کیتی کر سفر آپ تو وڈے بندے نال سفر اپنے تقابل دے بندے نال سفر کر وجہ معصوم فرمان دن آپ تو وڈے بندے نال سفر کرن دے ترائے نقصان ترائے گھاٹن زندہ باد آپ تو وڈے بندے نال سفر کرن دے کتنے گھاٹیں ترائے نقصان مولا کیڑا فرمایا سب تو پہلا نقصان ہے آپ تو وڈے بندے نال سفر کرسے جتنا ترائے خرچ کرنا ہے اس تو دگنا خرچ کرسی ترائے سعودی شاہ لینی ہے وہ پھردہ ہے وہ ہزار دی لینی ہے ترائے ہزار دی لینی ہے وہ لکھ دی لینی ہے ترائے لکھا دی لینی ہے وہ کرونا چلے سی آپ تو وڈے بندے نال سفر کرسے جب برابر خرچ کرسے تا فقیروں ویسے ہیں اور کیتا ہے میری گھالتے یعنی غریب ہو ویسے لہٰذا نہ سفر کر نہ غریب ہو سمجھے آئے میری گھال آپ تو وڈے بندے نال سفر کرنا ہے کتنے نقصان ترائے پہلا نقصان اس نے برابر خرچ کرسے تا فقیر ہو ویسے اگلا نقصان اگر مثلا کئی شاہ تو اس نے خرچ کرسے وہ خسامت سمجھے سی جتنے خلوص دی شاہ خرچ کرسے تو تو فگن کے دیسے جو علاقے دا سردہ رہے ہو سمجھے سی خوش آمد پہ کرنے دا میری وڈی آئینو سلام ہیں انہیں گھال ہے یا نہیں اگر برابر خرچ کرسے تا غریب ہو ویسے خلوص دی شاہ خرچ کرسے تا خوش آمد سمجھے سی تری جا نقصان معصوم فرمائے دیں اگر چار پیسے اس تیرے تے خرچ چھوڑے قیامت آئی احسان جڑھے در آئے ویسے سمجھ آئی میرے گاہل دیں انہیں ایئے فرمان وات در ہوا سنے سو میں نو بھائے اتھے جیتوں زندہ باد بھائے اتھے جیتوں آپ تو وڈے بندے نال سفر نہ کر آپ تو وڈے بندے نال سفر کرن دے کتنے نقصان اچھا وڈے رے بندے نال بہن دا موقع ملے تا حیک بندے دی جگہ زندہ باد اگلا فرمان سنا ما سمجھ آئی پہ یہ فرمانہ دی آدھے پہ ہوتا میں خیبر خندق شروع چکرے نا بھائے میری طرف ہونے داد بھی ملوائی سی تے نال نیاز بھی ملوائی سی سمجھ آئی پہی نا کام مامنے لیے شیعین ایس وجہ توں مہتر ایس وجہ توں آدھا پہا داد اور امداد توں ہٹ کے گفتگو کرن سمجھ آئی پہی میرے زندہ باد بھائے گالی ایس انا بزرگاہ دن پہ جڑی ہیں اتھے ہی فیدہ دیمین تے اتھے بھی فیدہ دیمین کیوں دنیا ہے بھی اسے چیز دنا میرے بھائیوں دنیا اور آخرت میں اتھے ایک جملہ چلو توڑی محبت ہے چاہ کھا چاہ آج میں دو جگہ تے کلخانی ہے یہاں سا لیتے تھے اور باکر پھولیتے اتھے میں جڑے آخر جملہ آخر میں واقعہ نے بزرگاں دے جملے دی تعیید کر دیں آیا کیا ہے بھائی زندگی کیا ہے زندگی دو حصیاں چھے زندہ اتھے بھی ہائیں زندہ کبر ہے چیہیں چپکار گئے بھائی یہ بندے آدھے ہیں نا بھائی مرسہ تا جیند چھٹسی مرسہ تا جیند او دی چھٹسی جائیں چنگے عمال کیتے ہیں جائیں برے عمال کیتے ہیں پرایاں دا مال کھا کے گیا ہے او دی جیند چھٹنی نہیں جیند فسڑنی ہے سمجھان دی بھائی نا اچھا اتھے ہونے زندہ ہائیں زندہ ہائیں نا بھائی میں بلیندہ بیٹھا زندہ ہاں تا بلیندہ بیٹھا تُسر سن دے بیٹھے ہو زندہ ہو تا سن دے بیٹھے ہو اچھا جی میں اے زندگی ہے ان یہ وہ زندگی بتا ہے کوئی فارق ہے بھائی یقین کوئی نہیں کبر ہے کوئی نہیں اٹھی منا اٹھی منا جی میں اے زندگی ہے ان یہ وہ زندگی زندہ اتھے بھی ہیں بندے زندہ اتھے بھی ہیں کوئی روحانی طورت زندہ کوئی جسمانی طورت زندہ اگلا جملہ کھاں بندے حال حوال اتھے ہی پچھ دیں بندے حال حوال اتھے ہی پچھ دیں اتھے بندے پچھ دیں کہ حال نہیں کبھر اچھ فرشت پچھ دیں کہ حال نہیں میں گلتا نا آتا بیٹا اتھے بندے پچھ دیں اگلا ہور تو آٹے مسکراہ ہٹنو ایک لفظ اینگ تبدیل چکا رکا اتھے دنیا دا گھاٹا کر کے کوئی آوے نہ تب بندے پوچھ دیں وڑا گھاٹے دا سودا کیتا ہی قبر اچھ فرشتے آدیں وڑا گھاٹے دا سودا کر کے آ جائیں انہیں گارل ہے یا نہیں زندگی اتھے بھی ہے زندگی اتھے بھی ہے بندے اتھے قبر دے اندر بھی زندہ قبر دے باہر بھی سوال اتھے بھی پوچھ دیں سوال اتھے بھی پوچھ دیں حال حوال اتنے بھی کچھ دیں حال حوال قبرج فرشتے بھی کچھ دیں مگر بڑا فرق دلتے لکھے آئے جملہ میں سیدہ بڑا فرق ہے بس ایو کچھ فرق ہے دنیا دی زندگی مال تو بغیر نہیں چل دی آخرت دی زندگی آمال تو بغیر نہیں چل دی دنیا دی زندگی مال تو بغیر نہیں چل دی آخرت دی زندگی درہاو میرے نال زندگی اتنے بھی ہے زندگی اٹھے بھیے دنیا دی زندگی مال تو بغیر نہیں چل دی آخرت دی زندگی آمال تو نہیں چل دی جن حد درہایا ہے انہوں نے پیار دی وجہ تو اگلا جملہ ہے تا پہنجیڑے چپ کر گئن انہوں نے خار دی وجہ تو اگلا جملہ مگر اور بھی فارق ہے اتھے دنیا 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 مال نہیں ملیانا تائے نہیں دیتا تا بھرا چا دے سی بھڑے جا بھڑے جا چا دے سی دنیا چاگر مال تو بغیر گزارہ نہیں مگر کوئی بھیا مال دے سکتا ہے آخرت ہے چا کوئی بھیا آمال نہیں دے سکتا آجیڑا کرنے ہی وہ چامنے ہی گوھر ہے میری طرح سمجھ آئیے میری گال دی دنیا دی زندگی فرمان ذہنے چھین ہنوات مڈھو شروع کرا پچھا بولتا نہیں گئے ابتدا کی تو کی تی آئی بھئے اتھے جی توں زندہ با دے شکر ہے جو تو سا درائے چند تا مولی صاحب بھائیں تقریر پہ کرنے دی جہنم تھے جی میں گفتگو ہون دی یہ بھائی جان تقریر کرنے دے کرنے دے نہ روک انہوں نے پرتیگیا تکیں بے پاسے ٹور پائے چنگے لحظے تو بعد انہوں نے یاد آیا تھے مجھ میں کل پچھے میں کتھے ودہم مجھ میں چھوے ایک بندہ بولے سا ہی جہنم اچھو دے میں کتھے ودہم ہوں سا ہی جہنم اچھو دے گال جو جہنم دے کرنے دا پہ آگا اور ہے میری طرح والوائیں دے نا بندے جہنم ڈاٹھے ہوئے نا مولویاں نوی والوائیں دے مولی صاحب گئے نا تے مسجد جہتا اندروں ایک بندہ آدھا بیٹھا حجدہ جہنم لائی بیٹھا اللہ نا او میرے اللہ میرا داند کوئی نہیں مینو داند دے او میرے اللہ داند کوئی نہیں داند دے ویسے دعا دے بارے حکم بھی انہیں ہیں جہنم اللہ کل منگیا حجدہ جہنم لائی بیٹھا او اس دا داند کوئی نہیں وہ منگ دا بیٹھا میرے اللہ میرا داند کوئی نہیں مندان دے نال دا کوئی بندہ گیا مولی صاحب ہوں آکیا خدا دا بندہ اللہ دے گھارے چھ بیٹھا ہیں تے داند بیٹھا منگ دا منگ نہیں ہے ایتا ایمان منگ وہ سر جھکا کیا کہ مولی صاحب جہنم دے جڑی شائقائی نہیں وہ منگ دا جڑے مسکر آپ ہیں وہ پہنچ گئے ہیں وہاں کیا مولی صاحب جہنم دے جڑی شائقائی نہیں وہ منگ دا میرا داند کوئی نہیں میں داند بیٹھا منگ دا تیرا ایمان کوئی نہیں زندہ بار یہ آنکھان دا مقصد ہے فرمان ذہنے چیزارا رکھنے بھولے نہیں منگ نہیں دلتے رکھنے اگلا آپ تو وڈے بندے نال سفر نہ کر اگلا سرکار دا فرمان بڑا خوبصورت فرمان سرکار فرمایا سب تو پہلے کوشش کی تکار آپ نے دوست دی غیرہ چبہ کے شکایت نہ کر رواج سادھے کو رواج کہیں بھئی ہے تا میرا بھرا ہے تا دوست بھیک ہے کام دا کوئی اوکھے بھے لے کام دی امید کا ہی نہیں ایک اصاعتیں ہیں نا فکرہ معصوم فرمایا خبردار یا تا اس قابل نہیں تا دوست نہ بڑا جے دوست بنایا ہی تا ہونے غیرہ چبہ کے اوڈی شکایت نہ کر مولا وجہ اس نے بڑا خوبصورت جوال مولا وجہ سرکار فرمایا تا ان پتہ ہی نہیں دوستان دے غیرہ تا دش بنا چبہ کے شکوے کرندہ نقصان تا ان پتہ نہیں دوست ہوندے کیا ہیں مولا کیا فرمایا دوست ان جن دے جویں نیاں میں چپائی ہوئی تلوار تلوار نیاں میں چوئے تا اس نے روب ہوندہ لوگ ڈردن تا جے آپ بندہ دا سیندہ بیٹھوئے ہی تلوار تا ہی کھوڈی اور ہی میری طرف کہتا خوبصورت فرمان ہے اگر بندہ اصلہ لئی ودوگے تا آپ دا سیندہ ودوگے شاہ صاحب نو چلا مند والنے یہاں دا تا یعنی دش بنا دے جاکے لائے ویزن سرکار فرمایا دوست تیرے انجن جی میں نیاں میں چپائی ہوئی تلوار دوستان دا ہوندہ روب تا جے بندہ آپ انہوں دے ایب ڈا سیسی شریکان دے جاکے لائے ویزنی اس قابل نہیں تا دوست نہ بڑا اچھا دوست بڑا مندہ کیا کوئی میاری دا سیندہ سرکار نے موضوع پسند آندہ پہ آ بیکو نباہن تو لے کے کھا من کھا مند تو اٹھن سفر تا کیلے زندگی دا پہل ہوئے جتے ساڑے امامہ نے روشنی نہیں پائی یہ اگر ایسا امامہ دی روشنی ذہنے چھ رکھو نہ دے فرما سرکار فرمایا دوست بنا مندہ مولا کوئی میار ہے سرکار فرمایا ترائے میار ہیں دوست بنا مندے جنو دوست بنا مندہ چاہدہ ہے سب تو پہلے کاروبار کرنا چاہدہ ہے دوست بنا مندہ چاہدہ ہے او دے ترائے میار ہی نہیں اگر او انہ ترائے میارتے پورا اترے تا دوستی کر اگر ترائے میارتے پورا نہ اترے اوہ دے نالدوستی نکا اور ذہن آمادہ ہیں جو میار دا دوستی دے کیا میار ہیں دشمنی دے کیا میار ہیں مولا کے میار ہے دوستی دا سب تو پہلے سرکار فرمایا جن دے نالدوستی کرنا چاہدہ ہیں اوہ دے دشمن بیک کے ڈبریک جیہ جملہ سرکار نے فرمایا اصحا کے کرنی ہے دوستی امام کے پہ فرمایا دیں جن دے نالدوستی کرنی ہے اوہ دے دشمن بیک مولا اصحا دوستی کرنی ہے تو ساتھ دے جائیں دے نال دوستی کرنی ہے کاروبار کرنی ہے اوہ دے نال پہلے دشمن ویک مولا وجہ سرکار فرمایا اوہ دے دشمن ویک اگر اوہ دے دشمن شریف لوگ تبندہ کمینہ ہے نہیں سمجھے شاید میں پہنچا نہیں سکیا یعنی نمازی لوگ تحجد گزار لوگ اوہ دے دشمن ہیں یعنی تبندہ شریف نہیں ہے اگر دشمن کمین ہیں تبندہ شریف ہے اوہ دا دوست بازو بانوان سمجھے میری گال پہلا فرمان یعنی دوستی دا میار جائیں دے نال دوستی کنی ہو دے کیشہ ویکھنے دشمن دشمن شریف ہیں تبندہ کمینہ ہے صحیح نہیں اور اگر دشمن صحیح تحجد نمازی لوگ ہیں تبندہ صحیح کور ہے میری تا اگلا جملہ سرکار دا میار بنا پہلا دوست دے ویک دشمن ویک اگلا سرکار فرمایا دے جائیں دے نال دوستی کرنا چاندہ ہیں جائیں دے نال کاروبار کرنا چاندہ ہیں سرکار فرمایا دے نال کھانا کھا رہے ہیں میری طرف کرنا کے ہے کاروبار سرکار کے فرمایا جائیں دے نال کاروبار کرنا چاندہ ہیں دے نال کھانا کھاؤ میں آکھا جملہ وڑے وڑے بندے جائیں ناو دستر خان پتہ لگ ویندہ جو کڑے پات پیچھ دیں ڈاڈے سونے سن شادیاں تے ویندیاں ڈیدھ دیاں بڑے کرنڈی بھی لگی ہوئی 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 تھے کھانے لے پتہ لگ ویندہ جو کتنا رج ہویا ہے تو کتنا بکھا ودا حتی کہ باقی تا چھوڑا میں یہ چلو ہور سادھا میشال دے ماں ساڑھی فکہ جا فری ہے چھے مولانا صاحب بھے نماز آدل دے پیچھے ہون دی پیش نماز نو آدل ہونا چاہی دا ہن کی میں پتہ لگے جو آدل ہے جا نہیں مقتدی ہیں کی میں پتہ لگے اُتھے میں آرز کر دا رہا نا ایک آلہ مدین نو میں سن دا پہاں بڑی خوبصورت گال کی تھی انہاں کیا بھئی جس لے عدالت ویکھنا چاہنا ہے نا کھانا آوے نا بوٹی آلہ ڈاؤں گا مولوی صاحب دے گو رکھو سمجھ آئیے میری ہن تو میں اپنے شو بے دی گال بیٹھا کریں پتہ لگ ویسی جو ورنڈ کے کھان دا ہے تا آدل ہے ما سو فرمائن دیں جس نال کاروبار کرنا چاہنا ہے او دے نال کھانا کھا آ چلو ہور سجاک جملہ ان چاہا کھانے تا ہی پتہ لگ ویسی جو کاروبار دے قابل ہے یا نہیں یہ تیریاں بوٹیاں ہی نہیں رہاں دیں دا یہ تیریاں بوٹیاں نہیں چھڑیں دا تیری اولاد کار روٹیاں چھڑے سی سمجھ آئی میں رکال دی چاہ جیڑا کاروبار تو ابتداج کرنا ہی تیریاں لکھاں دا کاروبار کرنا ہی تیریاں دوں گے تے پرتیب ویسی بچے کھڑے کھا بھی لے سارا پتہ لگ ویسی تا وہ جو ہے میری طرف فرمان ذہنے چھ رکھنا ہے آخری میار دوست بنا ون دا کے میار پہلا او دے دشمن ویکھو لہو رہے دوسرا میار جن دے نال کاروبار کرنا ہے دوستی کرنی ہے او دے نال کھانا کھاؤ اگلا جملہ سرکار فرمائے جن دے نال دشمنی کرنی ہے اور سرکار فرمائے جن دے نال دوستی کرنی ہے او دے نال مشورہ کار اگر مشورہ دنیا آلا دے وے تا بندہ دوستی تے قابل نہیں مطلب کیا مشورہ دے وے رکھنا دوست تے ہی تے واقعے بھائی بہن دی جداد کھا وانج عدالت جانے تا میں جانا فیلانے دا حق لٹکے کھا وانج تھانے دار جانے تے میں جانا تو او اس قابل نہیں کہ او دنال دوستی کرنی ہے اور اگر مشورہ دین آلے پاسے دے وے تب بندہ اس قابل ہے کہ او دنال دوستی کرنی ہے سمجھ آ گئی میری گال پہنچ گیا ہے فرمان توجہ ہوئے تھے ایک اور فرمان سنا ہوں اگلا سرکار فرمائے اگر چاندے ہوئے معصوم کو لیک بندہ آیا وہاں کہاں مولا کوئی اے جہاں عمل دسو میری عزت اچ اضافہ ہوئے میری عزت محفوظ رہوے لوگ اچھ میری قدر و قیمت وٹھے امام فرمایا اگر چاندہ ہیں عزت محفوظ رہوی تکج آزاہن پانچ مقامات بازت بازت چار پانچ مقامات پانچ آزادی حفاظت کر بازت چار آزادی حفاظت کر دو ایری ویعتہ تو آرے سامنے رکھیں نا معصوم فرمایا اگر چاندہ ہیں عزت محفوظ رہوی پانچ آزادی پانچ مقامات حفاظت کر مولا کیڑا فرمایا سب تو پہلے معصوم فرمایا اگر دسترخان تے بیٹھوں میں ہاتھ تے قابو رکھ خور ہے دسترخان تے بیٹھائیں ہاتھ تے قابو رکھ وقت تے عبادت دل تے قابو رکھ عبادت کریں دا پہ اے نہیں پتہ تری چی پٹھتا کھنا یہ چوتھی پنجمی اے چھمی اے نہیں پتہ لگ دا وقت تے عبادت دل تے قابو اگلے جملہ سرکار تا فرمایا یہ محفیلچ بیٹھا ہوں تے زبان تے قابو بیشت بیشت تو رہے میری طرح اگلے جملہ زبان تے قابو محفیلچ بیٹھا ہیں زبان تے قابو وقت تے عبادت زندہ بعد فرانٹ لینڈ آلے پہلی کلاس آلے وقت تے عبادت دل تے قابو دسترخان ہوئے تھا زندہ بعد محفیلچ بیٹھا ہیں تے زبان تے قابو کر اگلا جملہ سرکار فرمائن دن پرائے گھارچ گیاں ہیں تا اکھتے کابو راک اللہ ہواکر پرائے گھارچ ٹور گیاں ہیں اکھتے کابو راک اکھتے حیاء ہمنا چاہیدہ ہے اگلی بات اگلا جملہ حالانکہ مومنین دی علامات چیئے سارا مجمع بھا ہمیں چپ کر ونجے معصوم کل حق بندہ آیا ہے میں واضح نہیں ایک اشارہ تن جملہ پہنچا ہوا معصوم کل حق بندہ آیا ہے مولا اے دسو مومن دی علامات کیا ہے کیوں پتہ لگے جنہاں پہلی مومن دی علامات سرکار نے دسائیا سرکار فرمایا مومن اوہے جیڑھا اپنے کان پسند کریں دا اوہو بے کان پسند کریں اگر صاحب ایمان میں جملہ آخا یہ ایک توں پسند کریں دا جو لوگ میری عزت کریں تو لوگاں دی عزت کر اگر توں چاندہیں لوگ میں سلام کریں تو بھی بے فلی شلام کی تکر اگلہ جملہ آخا اگر توں چاندہیں لوگ چار بندیں اچبائے کہ میری غیبت نہ کریں تو بھی کہیں دی غیبت نہ کر چھپ کریں دے ویں دے وے اگر توں چاندہیں جو میرے نال دو نمبری تے دو نمبر دا مال میں کوئی نہ دے وے تو بھی کہنو دو نمبر دا مال پھروخت نہ کر اگر توں چاندہیں کہ لوگ میں حرام نہ کھوا میں تو بھی کہنو حرام دا مال نہ کھوا اگر تُو چاہدہ ہے کہ میری عزت آکھا جملا باوے بھارے مجمع چوب کار ونجے اگر تُو چاہدہ ہے میری گھار دی تقدست چار دیواری دی عزت محفوظ رہے ونجے تُو بھی کہیں دی عزت دا ڈاکو نہ بان بھار ہے میری طرف جیڑھا اپنے کان پسند کریں دے وہ غیر کان پسند کر اگلی علامت معصوم پر مولا مومن دی علامت کیا ہے سرکار فرمایا مومن او ہوندہ ہے جیڑھا ہر حال اچ با عزت راندہ ہے مصیبت آمنت صبر کریں دا ہے مولا اگلی علامت سرکار فرمایا لے والدی ہی یعنی مومن جیڑھا ہوندہ ہے اپنے والدین کا نرم ہوندہ ہے مومن او ہوندہ ہے جیڑھا اپنے بدن متعذیت دیندہ ہے لیکن لوگا کان راہ دا سبب بندہ ہے توجہ ہے میری طرف میں ایک کہا اوکے ڈا مومنیں جیڑھا نالالے گواہ ڈھیکان راہ ہی بند کیتی کھڑا ہے چپ کریں دے بہن دے بے میں ویڈیو بھی ہوندی پہ ساب لفظہ چار کریا ماسون فرمایا جیتنا وڈہ دشمن ہوئی جیڑا وڈہ دشمن ہوئی گال قتل و غارت تیہا ونجے سرکار فرمایا دیں کدا دو کام نہ کریں کیڑھے فرمایا ہیک کہیں دا پانی بند نہ کریں دو جھا کہیں دا راہ بند نہ کریں اللہ 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 بیش غور ہے میری طرف معاشرہ کتے پہنچ گیا امام کیا فرمایا فرمایا مومنو ہے جیڑا لوگا کان راہ دا سبب بندہ بس کوشش ایا کر دین دا احترام کا اتا کر دین سوکھا نہیں علی دیا دیا چادرہ دے کے بچے بس فقط دو جملے مسائب دے تاکہ ایسا حوالے نال تاکہ کہیں دی ہانج تارہوے اتنا غریب ہے حسین مارا گیا ہے تا اللہ شاہ دفن کہیں نہیں کی میں پڑھ چھوڑے تو سا سن چھوڑے آئے صحب تاریخ لکھ دیں پران صاحب جی میں لتھیں نہ اتھائیں سام گئیں شاید میں وقت سمجھا کے جملہ کھا لہن دائی ایک انداز تاکوی نہ آنا کوئی بھجدے گھوڑے تو لتھا ہے کوئی کھڑوتے گھوڑے تو لتھا ہے جہائے کرو تاکوی کوچچ ہاتھ پا کے لتھا کوئی بازو کلم کرا کے جی بسم اللہ کرا لہن دا ایک انداز نائی کوئی بھجدے گھوڑے تو لتھا ہے کوئی کھڑوتے گھوڑے تو لتھا ہے کوئی کوچچ ہاتھ پا کے لتھا کوئی بازو کلم کرا کے لتھا انچا کھاں کوئی گھوڑے تو لتھا تو کوئی پیوڑے ہتھا تو لائے گیا ایک انداز نائی جی میں لتھیں نہ اتھائیں سام گئیں کہیں دفنائے کوئی نہیں اور کہیں دفنائیں سہدے سفینہ لکھ دیں بھئی ایک عیسائیہ آوراتے دور تو گزر دی پہی آئی کربلا دے جنگلی چو انبر کستوری دا کاروبار کریں دی آئی تاجرہ آوراتے عیسائیہ مذہب نال تعلق رکھ دیئے حسین دے سارنو کے نیزہ تے تلاوت کیتی حسین دے بدن نے کربلا اچھ قرآن دی تلاوت کیتی حسین دے لفظہ دی تلاوت قرآن بو بان کے جنگل اچھ پھیلی اے دی خوشبو نال حسین دے لفظہ دی خوشبو ٹکرائی مہاری نے روک کیا دیئے مہاری روک مہارا روک لگدائے کربلا اچھ کوئی تاجر آیا بیٹھا ہے حج رکم اللہ جن دی اتنی قیمتی خوشبوے میں دی منت کرے ساں بھئی میں نے اپنی خوشبو دے وے چاہ جن خوشبو نہ دی تی اس تا منت کر کے پچھ سا سا ہی اے دی قیمتی خوشبو آن دی کی تویں حج رکم اللہ کوئی ہووے آجیں دے ساوے آد دنیا دی خوشبو نہیں رسول دے خون دی خوشبو دوری چو گدری مہاری مہارا روکیاں مولانا صاحب جدہ ٹوری نہ تے ٹور دی ٹور دی تری جھے چوتھے ٹیبے دے قریب آئیے جلدی دے نال آدھیے باڈی گارڈن تُسا رہ پو اگنا میں چار بانیاں نال گھن کے ویسا او بے کیا دیں تو بھی عورت او بھی عورت مردہ دے مجمچ ویسے تاجر کلہ نہ ہو سی او دنال ممکنے بھرا بھی ہوں بھنے جے بھی ہوں او دنال خادم بھی ہوس وے کیا دیں میری عبادت جو مخل نہ تھی جدہ انہیں ٹیبے ہیں چاہیے میرا ہاں میں دا لہندہ ہے اللہ کرے ہو سکتا ہے او دنال کوئی بھینی بھی ہوں میں ہوں وہاں یا تُسا ہوں آتا منت کار کے آپ کو آتا ہے بھینی اتھے نہیں ہوتا شام ڈھوڑ گئی اج رکم اللہ میرا دل آدھائے روایت مکمل کرنا قریب گئی بسم اللہ کرنا قریب گئی اجا تری جہ ٹیبے ہائی انہوں نے آکے اس تُسا ہیتھے روک بنیوں اگر تو آڈی ضرورت ہوئی تا میں سڑے سا اوہ جڑے باڈی گارڈ آئنو اوہ تھا ہی روک گئے چار بانیا نال لائکے نال ہولے ہولے آدھیاں دیئے شالہ وقت موقع چا دے وے یمین اے خوشبو چا دے وے وقت اپنے آپ پہ چا دیئے تاجر ہو سی کوئی بادشاہ ہو سی زبرجد دیا کرسیوں ہو سین فارس بے کلین ہو سین غلام پکھے لائے کے کھڑے ہو سین اے سوچین دی آن دییا صحب تاریخ لکھائے اجا تری جہ ٹیبہ لتھیئے نہ فارس دیا کلینہ ہائن نہ کوئی زبرجد دیا کرسیان صحب خزینہ لکھائے جدہ لتھیئے تا صدہ اٹھے آئیے جی تے اہلی اکبر دی لاش بھئی اہلی اکبر دی لاش تدید قیسو تھوں حقل مار کیا دے انہ رضیتن لے کل رضیتن وحالہ بہن ایک بھاد کیا او جمانی دیکھو سین اچ زلم دا سامان جمانی دیکھو سین اچ زلم دا سامانی دیکھو تیری دیکھو بہنی دا ویری دیکھو دعا کرو اندھی ماں اندھے مرن تو پہلے مر گئی ہوئے عجرکمالاللہ جدہ بھاج کے آنے جوان تے انہیں تلوانا چاہین تلوانا چمکین ویک کیا دی جلدی کرو تلوانا نیامت باؤ زمین تے بھکاؤ اے پہلے جنگ دا لٹیا پہ آئے اے تا کوئی پہلے جنگ دا لٹیا پہ آئے قریب آکے آدھین اسا ونیوں اسا کے نا پہلے پتہ کرے سا مسافر ہے کون اے پہنچا کی میں چلو اے دے ایڈے وارس جو بے وارس آئین چلو لاشا دفن تا کرے نا چا اے دے بے وارس آئین بدلہ دائن گھن سکدے دفن تا کرے نا نمی یمن ویسا نمی شام ویسا جاب تاکے لاشا دفن نوسین انہ دا پتہ نکار لیسا کون ہیں کتھو دے رہنا لین مقامہ منزلتے ہیں ماں میرے بھائیوں انہ کے کمیں پتہ لگ سی انہ کے بنی اصدے لوگ ہیں انہان ساڑے آؤ اوے ترے جوان آئے جنا دو محرم نو حسین نو رکبہ ویچی آہا شاہ باس جیڑے سونے روندے بیٹھن تے لفظا نال جیڑے دو محرم نو رکبہ ویچ گیا آج بارہ محرم نو عیسائیہ اور دے سامنے آکھڑے وے کیا دیئے انہانو جان دے ہو انہاں کے جی میں اصا جان دے آئے کوئی نہیں جان وے کیا دیئے اچھا بات اے میں تاریخ لکھے سا آمان علی نسلہ تونیے پیغام پہنچ سیجو مظلوم ہاக آن میں پچھ دیوانیاں تو سا دسیندے بنھوں اے ڈا ساؤ اکو کہیں مارے ہیں انہاں کے شیط بن غبی مارے ہیں وрат دو جی لاش دے قریب گئیے کو دے بان کیا دیئے ایکو کہیں مارے ہیں انہاں کے محمد بن اشد کندی قبیلِ آلے مارے ہیں تری جی لاش دے قریب گئیے اکوا کہیں مارے ہیں انہاں کے حکم بن طفعل مارے ہیں وقتہ کلاش دے قریب بھئی ہے ایکو کہیں مارے ہیں یعنی ہر مقتول دا ہک ہک قاتل دسیندیا یا اللہ کرے میں لفظ سمجھا سگا نامی جکی جاتے ستہ پہ آج عبریل دے پرانتے سمنالا نامی جکی جاتے او ستہ پہ آج اڑا محمد دے دوشتے حسواری کریں دا چار ہزار تیر بدن اچھ لگا ہویا عورت قریب وان کے کھڑیے تے انہ کل اسدین کل پچھ دیے ایڈا ساؤ ایکو کہے مارا ہے اسدی موتے ماتم کار کیا دیں مائی نہ روائے ایکو ہر کہے مارا ہے ایکو ہر کہے مارا ہے کوئی پتھر مرے دہا کوئی تیر کوئی تیر مرے دہا کوئی نیزہ مرے دہا کہیں کہیں وے لے آدھا وہ میں ایکو نہ مارو میں یہاں بھیڑا گھڑیے رہتے روایت بہن لمبی یہ کوشش کرے نا افتسار نال منزل تے پہنچاوا میرے بھائیوں قریب وان کیا دیئے نا میں ہیک ہیک پوچھ دی رہی نا میں مرن تو پہلے مر ویسا ایڈہ ساو اسدی لوگوں کیا تسا اس راز تو آگاہوی ہو نگری دے انہاں کیا مائی پوچھ کےڑا راز انہاں کیا میں پوچھ دیئے ہاں میں توڑے تو ترائے گھنٹے پہلے آئی روایت بہن لمبی یہ میں اس لفظتے جو مسائب چھوڑے اندھا پہا میرے بھائی پارلیسن وقت زندگی رہی تک روایت مکمل کرے ساں پوچھ دیئے ہوئے کیا دیئے میں توڑے تو ترائے گھنٹے پہلے آئیاں میں ہر ہر لاش دے نا پیر ہندے بٹن کھول کے گن دی رہیاں کہیں کو ترائے نیزے لگیں کہیں کو تیر لگیں کہیں کو نیزہ لگائے میں ڈٹھے خیمے دے خبے پاسوں بتری بال ستے پہن اللہ کرے میں جملہ سمجھا لما عیسائیہ عورتہ دیئے ہر کہیں کو زخم لگئے ہوئے میں ڈٹھے خیمے دے خبے پاسوں بتری بال ستے پہن جنان دے ہاتھ تھے چجامن تے فورات دو دی دے میں ڈٹھے انہ بتری بالا کو کوئی زخم تا نہیں لگا اے ڈساؤ انہ بتری بالا کو کہیں مارا ہے عیسائیہ اے اسدی لوگ موتے ماتم کر کے آدھے ہیں مائی نہ روا انہ بتری بالا کو مارا کہیں نہیں اے اوہ تونی جیندین جے تونی انہ دا گازی جیند ایدو ہکہ حقہ لائیے قد کوتلل عباس عباس مارا گیا بتری بالا دے ہاتھ تھے جام رہ گئے تے روح پر وا